بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمر گائیڈ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بینکل حبیب کے ایک ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں جس میں آپ کو بہت ساری فری سرفسز آفر کی جا رہی ہیں جس میں آپ کو فری ایٹی ایم کارڈ چیک بک اور بہت ساری ڈیفرنٹ سرفسز فری میں دی جاتی ہیں تو دوستو اس اکاؤنٹ کا نام ہے بینکل حبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ تو آئیے جانتے ہیں اس اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے اور آپ ہر پل باخبر تو جی دوستو بینکل حبیب کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیفرنٹ اکاؤنٹ آفر کر رہا ہے جس میں کرنٹ پلس اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ اپنا انڈیویجل کرنٹ اکاؤنٹ اور آرم فورسز پینشنر کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو آج کی ہماری ویڈیو صرف اور صرف کرنٹ پلس اکاؤنٹ کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے کرنٹ پلس اکاؤنٹ جو آپ کو ٹرانزیکشنل فلیکسیبیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اس میں آپ انلیمٹڈ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اور بہت ساری فری سرفسز آپ کو اس میں ملتی ہیں اس میں منیمم بیلنس کی کوئی شرط نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں الحبیب کرنٹ پلس نو منیمم بیلنس تو اس میں جو آپ کو فری سرفسز دی جاتی ہیں اس میں ہے انجوائے دا ایکسکلیوزیو بینیفیٹس یعنی کہ اس میں آپ کو ایکسکلیوزیو بینیفیٹس ملتے ہیں جو کہ کسی اور اکاؤنٹ میں آپ کو نہیں ملیں گے سب سے پہلے آپ کو پرسنلائزڈ چیک بکس ملتی ہیں جو کہ پرنٹڈ ہوتی ہیں جس پہ آپ کے اکاؤنٹ کا نام منشن کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کو بینکر چیکس ملتے ہیں اس اکاؤنٹ میں پی پاک ڈیبٹ کارڈ بائی ڈیفالٹ آپ کو فری میں ملتا ہے یہ اس کے ساتھ سٹار لگا ہوا ہے it means کہ بائی ڈیفالٹ آپ کو پی پاک ڈیبٹ کارڈ ملے گا اس اکاؤنٹ کے ساتھ اس میں آپ کو فری ای سٹیٹمنٹ آفر کی جاتی ہے جو کہ آپ کے ای میل پہ ریجسٹر ہوتی ہے فری الحبیب موبائل اینڈ نیٹ بینکنگ فسیلٹی یعنی کہ آپ موبائل اپلیکیشن یا انٹرنیٹ بینکنگ فری میں اس اکاؤنٹ میں یوز کر سکتے ہیں ایس ایم ایس الیرٹ فسیلٹی وہ بھی آپ کو فری ملتی ہے آن لائن بینکنگ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو جس کے ساتھ یہ سٹار لگا ہوا ہے اس میں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں تو یہ شرائط آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے کسٹمرز کین اویل دیز سروسیز فری اف چارج آن دی کنڈیشن آف مینٹیننگ این ایوریج منتھلی بیلنس آف پی کئی آر ٹونٹی فائیو تھاؤزن ہاوریور یو کین آلسو آبٹ فار اویزا آر یونین پی کارڈ چارجز ویل بی اپلیکیبل ایس پر پیری ویلنگ ایس او بی سی یعنی شیڈیول آف بینک چارجز تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کو پی پاک ڈیبٹ کارڈ آفر کیا جاتا ہے اور اگر آپ یونین پی یا ویزا لوگو والا ڈیبٹ کارڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے نارمل چارجز آپ کو پی کرنا پڑیں گے اسی طرح پرسنلائز چیک بک کے بھی ساتھ سٹار لگا ہوا ہے بینکر چیک کے ساتھ بھی سٹار لگا ہوا ہے اور آن لائن بینکنگ کے ساتھ بھی سٹار لگا ہوا ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچیس ہزار پی ایورج بیلنس مینٹین کریں گے تو پھر یہ سرفسز تینوں آپ کو فری آفر کی جائیں گے یعنی کہ چیک بک بینکر چیک اور آن لائن بینکنگ اگر آپ پچیس ہزار پی سے کم بیلنس مینٹین کریں گے تو پھر آپ کو نارمل شیڈیول آف بینک چارجز کے مطابق آپ کو چارجز اپلائی کیے جائیں گے تو اس میں جو کی پوائنٹ ہے کہ آپ کو پچیس ہزار پہ ایوریج منتھلی بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کو فری صرفزیز حاصل کرنے کے لیے تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے تو اگر آپ ریزیڈنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں فار انڈویجیل اکاؤنٹس، سول پروپرائٹرز، پارٹنرشپ کاؤنٹ اور کمپنی اکاؤنٹ اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ریکوائرڈ ہیں اگر آپ سنگل جوائنٹ یعنی کہ اپنے انڈویجیل نیم پہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اریجنل سی این نائسی چاہیے ہوگا اور آپ اگر سیلریڈ پرسن ہے تو سیلری سلپ یا جوب لیٹر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ پروائیڈ کرنا ہوگا یا پھر کوئی اور انکم پروف جس میں آپ کی امپلائیمنٹ شو ہو رہی ہو وہ آپ کو بینک کو پروائیڈ کرنا پڑے گا اگر آپ سول پروپرائٹر اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سی این نائسی ویڈ ویریفائیڈ کاپی چاہیے ہوگی پروپرائٹری رابر سٹیم فارس نیچر سپیسیمن یعنی کہ آپ کو سٹیم چاہیے ہوگی اس کے لیے کاپی آف اینٹین چاہیے ہوگا سرٹیفکیٹ آر پروف آف میمبرشپ آف ٹریڈ باڈیز ویر ایور اپلیکیبل اور ریکویسٹ فار اوپننگ آف اکاؤنٹ آن لیٹر ہیڈ یعنی کہ اگر آپ کی کوئی شاپ ہے یا کوئی بھی آپ کا جو بزنس ہے اس کا جو لیٹر ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ریٹن ریکویسٹ کریں گے بینک سے کہ آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اسی طرح اگر آپ پارٹنرشپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سی این نائسی چاہیے ہوگا ساتھ میں سٹیم چاہیے ہوگی ریکویسٹ فار اکاؤنٹ اوپننگ آن لیٹر ہیڈ چاہیے ہوگا اور پارٹنرشپ ڈیڈ چاہیے ہوگی پارٹنرشپ لیٹر آن لیٹر ہیڈ سائنڈ بائی آل پارٹنرز پارٹنرشپ ڈیڈ ویریفائیڈ ہونی چاہیے اٹسٹیڈ کوپی آف ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشیوڈ بائی ریجسٹر آر او فرم ان کیس آف ریجسٹرڈ فرم اور اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ آف انکارپریشن ریجولیشن آف بورڈ آف ڈیریکٹرز فارم ٹونٹی نائن کمپلیٹ میمورینڈم لسٹ آف ڈیریکٹرز کاپی آف سین ای سی انٹین سارٹیکیڈ اور اگر کوئی اور بھی ڈیفرن ڈاکومنٹس بینک آپ سے ریکوائیڈ کر سکتا ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھایا ہے کہ کرنٹ پلس اکاؤنٹ کیا ہے اور اس میں کیسے آپ یہ فری سروسز اویل کر سکتے ہیں تو اگر کوئی امبیگوٹی ہے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ